موسیقی حکومت کو ادھے قربان سے پہلے گھر بیجیں گے رانہ سناؤلہ کا بڑا تابع بولے پیپلز پارٹی نے کوئی دھوکہ نہیں کیا تمام پارٹیز لونگ مارچ پر متفق ہیں جلد میٹنگ ہوگی اور لونگ مارچ کا اعلان ہوگا موسیقی ون مین شو کا قائل نہیں ٹیم ورک پر یقین ہے شو بازی والے منصوبے سفید ہاتھ ہی بن کر رہ گئے ہیں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی صوبائے وزراء اور ارکان اسمبلی سے گفتگو عوامی نمائندوں کی بیٹھک میں حلقوں پر مسائل پر بات چی عثمان بزدار نے ترقیاتی کام تجریح بنیادوں پر مکمل ہونے کی یقین دہانی کروا دی این اے ٹو فورٹی نائن کراچی میں انتخابی قبائد کے خلاف ورسیاں نون لے کی امید باروں مفتا اسمائل کی انتخابی مہمے شاہد خاکان عباسے کی شرکت بلدیا ٹاؤن میں جلسے میں شرکت اور خطاب کیا حلقے میں زمنی الیکشن سے قبل پی ٹی آئی میں اختلافات برکرار عمزد آفریدی کو ٹکٹ دینے پر ایم پی اے ملک شہزاد کی قیادت میں ناراض کارکران کی بیٹھک پارلیمانی بورڈ سے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار یوٹیلیٹی سٹورز پر دالیں مہنگی ڈال ماش بیس روپے ڈال چنہ پندرہ روپے سفید چنہ پانچ روپے فیک کلو مہنگے کر دیئے گئے برائلر مرگی کا گوشت ایک بار پھر کابو سے باہر فیک کلو کیمہ ٹریپل سنچری کراس کر گئی کراچی میں دودھ ایک سو تیس روپے لیٹر فروخت جاری سرکار نرخ کہیں نظر نہ آئے امریکی صدر جو بائیڈن جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ڈگمگا کے کئی بار کرے بڑی مشکل سے سمل کر جہاز پر چڑھے جو بائیڈن کی ذہنی اور جسمانی صحت پر دبصرے شروع ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن مکمل سہتمند ہیں تیز ہوا کے باعث سیڑھیوں سے گرے مدھر ڈانلڈ ٹریم جونیر نے تنسیہ ویڈیو شیئر کر کے بائیڈن کو حدف تنقید بنایا دیف کامت چوٹیاں سر کرنے کا مشروع نیچلی کی چھے رکلی ٹیم آج سکردو پہنچے گی آخری پڑاؤ تیرا ہزا فٹ کے بلندی پر واقعے سکردو ٹاپ پر ہوگا منفی بیس درجہ حرارت اور بیس فٹ تک برخباری اطالوی ٹھینک کے لیے سخت امتحان ہوگا انگلیش پریمیر لیگ میں لیڈز یونائٹڈ نے فلہم کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست سے دی بینڈس لیگ میں لیپزک نے آرمینیا کو ایک صفر سے ہرا دیا لیپزک کے مارسل نے دوسرے ہاف میں گول کر کے ٹیم کو کامیابی سے ہم کنار کیا مولنگ بھوت کے اندر کیمرے لگاتی ہو جو سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن پریزیڈنگ آفیسر کے ذریعے اس کو توڑتی ہو اس کو بروڑتی ہو غلط فیصلے کراتی ہو وہ حکومت کون سے الیکٹرولر ریفارم چاہتی ہے الیکٹرولر ریفارم تو پاکستان میں یہ ہے ایک لفظ کے الیکٹرولر ریفارم ہے کہ پاکستان کے الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گی یہ ریفارم کی ضرورت رہی ہے یہی آئین کہتا ہے آپ جو ریفارم مرضی کر لیں یہاں پر تو حکومت پریزیڈنگ آفیسر اٹھا کر لے جاتی ہے تو یہ الیکٹرانک بوٹنگ مشینیں اٹھا کر لے جائے گی تو کون سے مدار ہوگا ریڈنگ آفیسر تو پھر بھی بول سکتا ہے کوئی گواہی دے سکتا ہے مشینیں کیا بولیں گی اس لیے یہ جو ایک عوام کو بے وکوف بنانے کی بات ہے جو بدیتی پر حکومت کے مقاصد ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گی تو ہم انشاءاللہ ان معاملات کا ہر جگہ مقابلہ کریں گے کہ آپ پاکستان کے عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آپ کو جو حقیقت ہے ملک کی اس کا جواب دینا ہوگا جو الیکشن چوری کرتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا جو ریڈنگ آفیسر اٹھاتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا جو سینٹ کے الیکشنوں میں دھاندی کی کوشش کرتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا آپ سوال کر لیں حکومتی کمیٹی سے بات کریں گے یا مسلم لیگ مول کی یا پی ڈی ایم کی کوئی ایسی کالیسی ہے حکومتی کمیٹی جہاں بلکی پارلیمان نہیں چلتی وہاں کمیٹی کہاں سے چلے گی کیا آج تک پارلیمان کے اندر کوئی پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو سکی ہے کیا سپیکر کو پارلیمان کے اصولوں کا پتا ہے پارلیمان کے روایات کا پتا ہے کیا وزرعظم کو پتا ہے تو جہاں پارلیمان نہیں چلتا اس کے کمیٹی ایم ہی نہیں چل سکتی حجر صاحب کو بوٹنگ کے حوالے سے فواج چوزی صاحب میں یہ کہنا ہے کہ شاید اکان عبازی صاحب کو علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح الیکٹورک بوٹنگ ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے حکومت بہت مدبئن ہے اور خوش ہے کہ تیتر بیتر ہو چکی ہے پی ڈی ایم ہمیں میرے چھوٹے بھائی ہیں سائنس ہے ٹکنالوجی کے وزیر ہیں وہ بتا دیں کہ ایک الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہے کیا جب وہ یہ بتائیں گے تو پھر میں ان کو بتا دوں گا تو پی ڈی ایم اللہ کے کرم سے قائم ہے پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے کہ ملک کا معاملات آئین کے مطابق چلیں پی ڈی ایم کبھی تیتر بیتر نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی کیونکہ پورا پاکستان جو ہے آج یہی بات کہہ رہا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں یہ باقی جو نظام ہم نے پشلے تیتر سال میں یہاں کوشش کی ہے کبھی مارشاللہ ہے کبھی ہائیبریڈ ہے کبھی چوری ہوا وہ الیکشن ہے یہ معاملات نہیں چل سکتے تو پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے کہ ملک کا سیاسی نظام ملک میں حکومت کا نظام آئین کے مطابق چلیں اس میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی یہ پبلک پرسیپشن ہے کامل نے آسف علی زرداری کے بارے میں کہ جب بھی وہ کسی آلائنس نہ ہوتے یا جب بھی اسے کوئی پکلی گلی سے راستہ ملتا ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں باقی سب پیشے رہ جاتے ہیں کیا آپ سمیتے ایک پرسیپشن کی عوام تر صحیح ہے زرداری کے لیے دیکھر اگر آسف علی زرداری صاحب ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سب ان کے ساتھ ہیں سو پی ڈی ایم میں پوری پی ڈی ایم مل کر یہی کوشش کر رہی ہے کہ جو تیہتر سال کی نکامی ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا بہاولپور کی اسلامی انیورسٹی میں پنچاب حکومت کی تابون سے 38 کروڑ روپے کی لاغت سے دو آشاریہ پانچ میگا وارٹ شمسی طوانائی کے منصوبے پر کام چاری ہے اس منصوبے سے انیورسٹی کو سالانہ سات کروڑ روپے کی بچت ہوگی جو طلبہ کی فیسوں میں کامی کا باعث بنے گی بہاولپور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے امجد آوان ان سے تفصیلات لیں گے امجد بتائی گا شمسی طوانائی کا یہ منصوبہ کب تک مکمل ہو جائے گا بلکل پنچاب حکومت کی جانب سے اسلامی انیورسٹی بہاولپور کو 38 کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والا منصوبہ شمسی طوانائی کا منصوبہ دیا گیا ہے اس وقت اسلامی انیورسٹی میں اس منصوبے کا کام جاری ہے تقریباً نو اکڑ کے اوپر ساڑھے پانچ ہزار سولر پلیٹیں لگائی جائیں گی اور دو شریعہ پانچ میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ یہاں سے حاصل کی جائے گی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلامی انیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب ان سے بات کرتے ہیں جی یہ جو ٹو پوائنٹ فائیو میگا وارٹ کا سولر پاور پارک آپ کے سامنے کمپلیشن کے مراحل میں سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ کام ہو چکا ہے اسلامی انیورسٹی کو آپریشنل ایکسپینسز میں تقریباً سیونٹی ملین روپیز سات کروڑ روپے سال کی بجت ہونے کی توقع ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک تو ایک نامک ویلیو انیورسٹی کے لیے بہت ہے دوسرا یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے رینیوبل انرڈی کام کرتی ہے کس طریقے سے انوائرمنٹل فرنڈلی ٹیکنالوجی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے نہ سے بھی ایک کاؤس سیونگ ہوتی ہے بلکہ یہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے یہ فیوچر جینریشنز کے لیے پروٹیکٹ ہوتی ہے آجی بالکل ان کا کہنا ہے تقریباً سات کروڑ روپے سالانہ جو ہے وہ بچت ہوگی اسلامی انیورسٹی کو اور طلبہ کے لیے جو فائدہ مند بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم سے کم ہوگی تقریباً بہاولپور اسلامی انیورسٹی میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی اور مزید جو وافر مقدار میں بجلی ہوگی وہ نیشنل گریڈ میں دی جائے گی عمدت دوان آپ کا شکریہ